سوہکتہ آپ کا ایسا وقت آپ کو ایک بڑی خبر دیدے کشمیر سے دھارہ 370 ہٹنے کے بعد پاکستان بھارت میں آتنکی حملوں کی ساجش رہا ہے سوطروں کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں آتنک پھیلا رہے لڑاکوں کو بھارت میں تباہی پھیلانے کی ذمہ داری دی ہے خوفی ایجنسیوں کے مطابق آتنکیوں کو ایج سے لے کر سوطنطرتہ دیوس کے بیچ حملہ کرنے کا عدیش دیا گیا ہے خوفی ایجنسیوں نے آتنکیوں کی بات چتر کارٹ کی ہے اس کے مطابق آتنکی ایج سے لے کر سوطنطرتہ دیوس کے بیچ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی ساجش رہے ہیں آتنکیوں کے نظر بڑے سانستانوں اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک پر ہے بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے افغان لڑاکوں کی مدد لی جا رہی ہے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ بھارت سے آمنے سامنے کی لڑائی نہیں جیت سکتا اسے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ کشمیر مسئلے پر کوئی بھی بڑا دیس اس کا ساتھ نہیں دی رہا ہے ایسے میں وہ لگاتار آتنک کی ساجشیں رچ رہا ہے خوفی ایجنسیوں کے اس دستاویز کے مطابق پاک نے اس بار آتنکی واردات کا ذمہ آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کو دیا ہے سوطنوں کے مطابق بھارت کے الگ لگے علاقوں میں تباہی پھیلانے کی ساجش رچی جا رہی ہے کشمیر اور پورو اتر کے راجیو میں آتنکی واردات کی تیاری ہو رہی ہے خوفیہ بھاگ کے ایک آلہ ادھکاری نے بتایا کہ دھارا تین سو ستر کے ہٹنے کے سدمے سے پاکستان اوبر نہیں پا رہا ہے ساتھ ہی اسے اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ عام کشمیری اس کا ساتھ نہیں دی رہا ہے لہٰذا وہ جن کو اپنا کہتا تھا اب ان کے لئے ہی بھسما سر ثابت ہونے جا رہا ہے